بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بی بی کا مسئلہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا اور اس کا حال بتانا چاہوں گا مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اس کی شادی کوئی شادی کے بعد اس کے شوہر نے گار اس کے نام لگا دیا اس کے بعد چپکلش ہوئی مقال اس بی بی کے کہ وہ اس کا شوہر بہت زیادہ اسر و رسوخ والا ہے اور ظالم ہے میں اس سے کھلا لینا چاہتی ہوں لیکن مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرے وہ اس گھر پہ قبضہ نہ کر لے میں اس گھر میں ہی رہ رہی ہوں میں اگر کھلا کا دعویٰ دائر کرتی ہوں تو اس کو نوٹس جائے گا اس کے علم میں آئے گا تو وہ مجھے جان سے مات دے گا میں کھلا بھی لینا چاہتی ہوں اور میں اس گھر کا قبضہ بھی اپنے پاس سکنا چاہتی ہوں ماملات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیا ہے کیونکہ روز مرہ کا میرا کام ہے یہ ماملات آپ کے سامنے آگے ہوں گے کہ بی بی کیا جاتی ہے کیا اس کا ایم ہے باہر کیا کانونی طور پر میں اس بی بی کو مشرع دیے دیتا ہوں کہ بی بی سب سے پہلے تو آپ اس گھر پہ سٹے لیں میں کچھ باتیں بیک لینگویج میں کر جاتا ہوں کیونکہ عام آدمی کو یہ لینگویج سمجھا جاتی ہے اور اگر میں کانونی زبان استعمال کرنا شروع کروں تو وہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی اس لیے میری حد تل امکان کوشش ہے کہ میں عام آدمی کی زبان میں ہی اس کے مسئلے کا حل بنا بی بی آپ اپنا علاقے میں اپنی شہر میں کچھری میں جائیں ایک اچھا سا وکیل انگیج کریں اور اس کو بتائیں کہ سوٹ کا پرمنٹ انجنکشن فائل کریں دعویہ حکم انطلائی نائر کریں اس میں آپ اپنا ملکیتی سے بھوٹ لگائیں اور اس میں یہ ساری بجوہات لکھیں کہ شہر کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے شہر جو ہے وہ مجھے ماتا پیٹتا ہے شہر شکی مزاج ہے جو بھی سلسلہ کار ہیں شہر نشا کرتا ہے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اس دعوے میں لکھیں اور پھر یہ اپلی ہنشن بھی تحریر کریں کہ وہ آپ کو گھر سے نکال کر اس گھر پہ قبضہ کر سکتا ہے یا وہ زبردستی کوئی سائن مٹھے کروا کے وہ گھر اپنے نام دوبارہ لگوا سکتا ہے یا اگر اس نے کسی سے خرید کے دیا ہے تو پھر آپ سے وہ اپنے نام لگوا سکتا ہے یہ سارے معاملات آپ کے اکیل صاحب اس دعوے میں لکھیں گے لکھنے کے بعد وہ دعویٰ عدالت دیوانی میں فائل ہوگا عدالت دیوانی آپ کو حکم امتنائی جس کو پیام میں سٹے کرتے ہیں وہ جاری کر دے گی آپ کے شہر کو بازوں میں نو کر دے گی کہ آپ کو اس گھر سے نکالا جائے اب آپ کا مکمہ نظر اگر صرف گھر کو بجانا ہے تو پھر تو یہ کافی جائے لیکن اگر آپ کا مکمہ نظر یہ ہے کہ اس دعوے میں وہ چیزیں بھی بیان کی جائیں جس کی وجہ سے افتلا میں بھی آسانی ہو جائے تو پھر آپ نے یہ بات بھی ادھر لکھنی ہے کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ نہیں بسنا چاہتی نفرت اس ساتھ سے گزر چکی ہے میں اس شخص سے کھلا لینے جا رہی اور مجھے کبھی شبہ ہے کہ کھلا دعوہ کا دعوہ دائر کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ مجھے جان سے مار دے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے اور اگر کھلا ہو گیا ہے تو میں اپنی عدد کی مدد اس گھر میں نہیں گزار سکتی میں اپنے والدین کے گھر یا اپنے کسی عزیز کے گھر وہ عدد کی مدد گزاروں گی اور مجھے شبہ ہے امکان ہے کہ اگر میں عدد کی مدد اپنے والدین کے گھر یا اپنے کسی عزیز کے گھر گزاروں گی تو اس دوران یہ اس گھر پہ قبضہ کر لیں وہ آپ کو شینٹر مل جائے گا دعویٰ کہ اگر وہ قبضہ کر لیتا ہے تو قانون میں سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں بقاعدہ طور پر یہ قانون موجود ہے کہ اگر قبضہ آپ کے پاس تھا اور آپ سے قبضہ چھینا گیا ہے تو عدالت دیوانی فوری طور پر آپ کو وہ قبضہ دوبارہ دلوائیں شرط اس میں یہی ہے کہ آپ جس علاقے میں اس بھی ہیں آپ پڑا لکھا سمجدار اور اچھا مکیر انگیج کریں امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیکھئے موسیقی موسیقی